اسلام علیکم ویلکم ٹوی دو شو لا جواب کچن ویش شیف زبیر ملیک امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے رمضان کا باورکت مہینہ آ چکا ہے اور ہر گھر کے اندر افتار کی بڑی تیاری ہوتی ہے آپ تمام لوگ بہت ساری خواتین بہت سارے مرد حضرات بھی پورے رمضان جو ہے افتار کی پوری خصوص تیاری کرتے ہیں تو آپ تمام لوگوں سے ہفتہ اور اتوار میں ضرور یہ تمام ریسپیز شیئر کروں گا لیکن جہاں پہ لا جواب مسالے کی بات آ جائے پورے رمضان میں میں آپ لوگوں سے جو ریسپیز شیئر کروں گا مزے مزے کی کھانے اور تمام یہ ریسپیز آپ لوگوں سے شیئر کریں گے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ لا جواب سپائسز سے کچھ فوڈ کے اندر ہم اچھی انونشن آپ تمام لوگوں کو کرنا سکھائیں گے وہی کڑائی اور وہی بریانی اور وہی پلاو ہم کھا کھا کے تھک چکے تو اب جو ہے نا تھوڑا سا bring something new in your recipes مطلب recipes میں آپ کچھ نیا touch لے کر آئیں اپنے کھانوں کے اندر اور کوشش کریں کہ جو گھر کے حضرات ہیں ان کے ساتھ کچھ different recipes اور کچھ different menu شیئر کریں تو آج آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں چکن مت بھی ساتھ میں roasted bell pepper hummus یہ بھی عربی appetizer ہے تو یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آئی اوپسو کے چاول کی بھی method کیس طرح سے ہوگا کیا ہوگا یہ سب میں آپ کو بھی سب سے پہلے ہم تیاری کریں گے چاولوں کی میں یہاں پر لے لوں گا پوٹ ٹھیک ہے پوٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو میں انگیجنس منشن کر دیتا ہوں کہ انگیجنس اس میں جو ہے وہ کیا کیا جائے گا میرے پاس ثابت یہ سارے گرم مسالیں ویسے تو ہر گرمیں موجود ہوتا ہے آپ تمام لوگ جو ہے یہ تیز پتہ چھوٹی لائچی بڑی لائچی اور ساتھ میں دار چینی یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں گرم مسالے کے اندر اس کو آپ پیس کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چکن کیوب کا میں استعمال کر رہا ہوں اور ساتھ میں یہ ہے زیرا پاوڈر کشمس جو کہ گارنشنگ میں آئے گا اوپر سے آپ چاول بنا لیں گے تو اوپر سے ہم اس کو گارنش کرنے کے لیے استعمال کریں گے ساتھ ساتھ میں اوپر گارلک کی کلوپز ہیں وہ ہم چاولوں میں شامل کریں گے دھنیا پاوڈر ہے بادام ہے میرے پاس جو کہ میں گارنش میں استعمال کروں گا پیاز جائے گا اس کے اندر تقریبا 150 گرام کے قریب پیاز ہے اور یہ ساتھ میں بس براؤن پیاز ہے چونکہ جب آپ چاول بنائیں گے تو چاول کے اوپر سپرنکل کرنا ہوگا آپ کو افکورس پلاو کے اندر بھی بریانی کے اندر بھی ہم کرتے ہیں تو مدبی میں بھی ہم اس طرح سے کریں گے یہ میرے پاس ٹومیٹو پیوری ہے یہ میرا خود ہینڈ میڈ ہے میں گھر پہ بنا کر رکھتا ہوں تو یہ میں یہاں لیا ہے تو میں نے کافر ریسپیز انشاءاللہ فیشل آپ لوگوں سے شئے کر دیں گے یہ ٹومیٹو پیسٹ ہے میرے پاس لا جواب بومبائی بریانی مسالہ جو کہ میں مدبی گندہ استعمال کروں گا تو یہ اصل فلیورین انسر ہے اب میں شلتا ہوں اپنی ریسپیز کی طرف تو سب سے پہلے میں اس میں آئل شامل کروں گا اور یہ تقریباً ہاف کپ کے قریب جو ہے میں اس میں آئل شامل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور آئل کے ساتھ ساتھ اسی میں جہاں پر ہم شامل کریں گے یہ میرے پاس ہے پیاس ٹھیک ہے تقریباً ڈیڑھ سو گرام کے قریب پیاس میں نے شامل کر دیا پیاس کو آپ نے میک شور بہت زیادہ براون نہیں کرنا آپ نے جس ٹھیک ہے تنکش کلر جو ایک صافتنس آجائے پیاس کے اندر اس کے بعد میرے پاس لیسن ہے اس کو میں تھوڑا سا چاپ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے لیسن کو چاپ کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے اس طرح سے پریس کر لیں ٹھیک ہے تاکہ بہ آسانی یہ چاپ ہو جائے اور اس کو اس طرح سے چاپ کر لینا آپ نے اس میں میں لا جواب بومبائی بریانی کا استعمال کروں گا اور اسی سے ہی اس مدبی کا جو ہے فلیور انہائنس ہوگا تو تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ لا جواب لیبورٹری سے پاپر اپرووڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لا جواب جو ہے نیچرلی جو کے سپائسز ہوتے ہیں ان سے تیار کیا گیا اس میں کسی کسیم کا کوئی بھی آرٹیفشل فلیور نہیں ہے اور اس کے اندر جو آپ ریڈنیس دیکھتے ہیں نا مسالے کے اندر وہ ریڈنیس جو ہے ان کی اپنی مطلب ریڈ چلی اور کشمیری میچ کا جو اپنا ایک کلر ہوتا ہے نا وہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں لا جواب مسالے کی بات کروں تو ریڈ میں بھی ادر سپائسز سے بہت سستا ہے مارکٹ میں ساشی بھی دستیاب ہیں اس کے میڈیم سائز کا جو باکس ہے وہ بھی دستیاب ہے ساتھ ساتھ اس کا ایک بڑا سائز ہے جمبو سائز جس کے اندر جو ہے وہ پیکٹس بغارہ جو ہے وہ تقریباً کونٹی ڈی وائس زیادہ ہی ہو جاتے ہیں دو دو پیکٹس ہو ہوتے اس کے اندر ہر مسالے کی اپنی جو ہے وہ ایک اروما ہے ہر مسالے کا اگر میں چار گوشی بات کر لوں کری مسالہ ہے کوفتا مسالہ ہے اس کے ساتھ ان کی بومبائی بریانی ہے پلاو بریانی ہے ساتھ ساتھ نہاری جو کہ تمام جگہوں پر کھائی جاتی بہت شوق سے تو ان کے جتنے بھی سپائسیز ہیں ان کے تمام سپائسیز کے اپنے ایک نیچرل فلیور ہیں تو بی وی آنسٹ آپ جب ترائے گے گھر پر آپ ترائے گے دیکھئے گا آپ ضرور ان کے سپائسیز کو انجوائے کریں گے یہ تھوڑا سا پیاز ہو گیا ہے براون اسے کی ساتھ ساتھ میں یہاں پر کیا کروں گا یہ میرے پاس جو لیسن میں نے چاپ کیا تھا یہ ہم اس پر شامل کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو دو سے تین منٹ جو ہم نے ساتے کرنا ہے ساتے کرنے کے بعد اسی سٹیش پہ آپ کیا کریں گے یہ میرے پاس تھے سابود گرم مسالے اچھا یہ تھوڑا سا زیادہ ہے آپ نے اپنے حساب سے شامل کرنا ہے تو میں نے ایک مٹھی انف ہوگا بہت زیرہ پاورڈر شامل کر دیا اس کے ساتھ میں یہ شامل کروں گا یہ شامل کروں گا چکن کیوبز کا یہ میں نے اچھی طرح ہاتھوں سے میش کر لیا ٹھیک ہے یہ میں نے زیرہ پاورڈر شامل کر دیا اور یہ میرے پاس ہے دھنیا پاورڈر یہ ساتھ میں نے اس میں شامل کر دیا ٹھیک ہے جی اچھا نمک اپنے حساب سے آپ نے استعمال کرنا ہے کیونکہ لا جواب بومبائی بریانی مسالے میں بھی نمک موجود ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم دو سے تین منٹ سوتے کر کے بہت زیادہ اپنے اس میں ٹائم نہیں لینا کیونکہ عربی کھانے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پیاس کو لال نہیں کرتے اور بہت زیادہ بھنائی نہیں ہوتی اب ٹائم آگے کہ میں یہاں پہ یہ ٹیماتر کا پیس شامل کر دوں ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں شامل کر دیا اس کے ساتھ یہ میرے پاس ہے ٹومیٹو پیوری ہاف کپ کے قریب ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہوگا فلیم تھوڑا سا تیز اور تیز ہونے کے ساتھ اس کے ہم کریں گے بھنائی چاولوں کی یخنی سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ وہ یخنی ہے اور ساتھ میں یہ وہ چکن ہے جو اس مدبی رائز کے اندر میں شامل کروں گا تو جب آپ چکن سٹاک تیار کریں گے تو اس کا شکل پھر یہ ہوگا مدبی کی جو آپ سٹاک دیکھیں گے وہ اس طرح ہوگا تو یہ آپ نے ابھی چاولوں میں شامل کرنا ہے جب آپ چاولوں کو دم دیں گے مسالہ بھوننے کے بعد اور اس چکن کو ہمیں شامل کرنا ہے اور اس چکن کو ہمیں شامل کرنا ہے اوون میں تھوڑا سی سپائسیس لگا کے اوون ہمارا ہمارا الڈی پریہیٹ ہے اس کا ہم نے دو تیر منٹ بھون لیا اب بھوننے کے بعد جب مسالہ بھون جائے آپ نے یہاں پہ تقریباً دو سے ڈھائی کپ کے قریب چاول سٹاک شامل کرنا ہے اب میں یہاں پہ شامل کروں گا چاول جو کہ میں یخنی کے ساف سے ڈالوں گا ویسے میں نے چاول دادے بھی گویا تھا تو یہ تقریباً ہو گیا آپ کا ساڑھے چار سو گرام کے قریب آپ نے چاول شامل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں خواہ سے اتنا رائس انف ہے اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب آپ چاول کے اندر پلاو بناتے ہیں یخنی پلاو ہے یخنی بریانی ہے اس طرح کی چیزیں آپ جب بناتے ہیں تو آپ ایک کنی چاول جو ہے وہ لازمی چھوڑتے ہیں یخنی کا جو ہے ٹھیک ہے یہ چاول جو ہے میں دم کے لیے رکھ دیتا ہوں اور دوسری طرف اوون بھی پری ہیٹ ہے تو وہاں پہ میں نے چکن شامل کرنا ہے اس کو میں تھوہ سا کور کر دیتا ہوں تاکہ چاول اچھی طرح سے پروپر ہو جائیں اور یہاں پہ وقت کو ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کی طرف جاتے ہیں آپ سے ضرور ملقات ہوگی آپ نے جانا کہی نہیں ہے کیپ وچنگ لا جواب کی چن بیشہیب زبیر بریک سے آ چکے واپس لا جواب کی چن بیشہیب زبیر ملک اور امید ہے کہ آپ تمام لوگوں نے تھوہ سا فریش ہو چکے ہوں گے اب آپ کو ہم باقی کا پروسس بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو چکن کے اندر جو یخنی کے اندر میں چکن تیار کیا تھا تو اس کی اب آپ مینیشن کریں گے اور اس کو آپ ڈالیں گے تو اس کی مینیشن میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کلے لیں بھول چھیک ہے اور اس کی لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ میرے پاس پیسس ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس یہ ہے دھنیا پاوڈر اراؤنڈ تیس گرام کے قریب ہے سالٹ اقارنگ دو ٹیسٹ آپ اپنے ساف سے لیجئے گا ٹھیک ہے یہ ہے زیرا پاوڈر یہ بھی آپ نے جو ہے اپنے ساف سے لینا ہے اگر آپ بہت سٹرونگ پسند کرتے ہیں تو آپ نے ساف سے لیجئے گا کالے مرچو کا پاوڈر ہے میرے پاس جنجر کالی کا پیسٹ ہے گرم مسالے کا پاوڈر ہے زردے کا رنگ ہے پنچ آپ سیفرون ہیں گھر پہ سیفرون بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہے ریڈ چھلی پاوڈر اچھا اس سے پہلے کہ میں چکن کی مینیشنگ کروں اسی سٹیچ پہ میں یہاں پہ کیا کروں گا کہ یہاں پر میں نے اب شامل کرنا ہے لا جواب کا یہ بومبائی بریانی مسالہ جس سے ہمارا مدبی کا ذائقہ اور بھی انہینس ہوگا تو یہ میں شامل کر رہا ہوں لا جواب بومبائی بریانی کا ایک چمچہ یہ میں اس میں اوپر سے شامل کروں گا ٹھیک ہے اور اس سے جو ہے اس کا فلیور جو ہے اور بھی زیادہ انہینس ہوگا تو یہ تکریباً میں نے شامل کر دیا ایک سے سوہ چمچہ کھانے کا وہ شامل کر دیا اور اسی سٹیچ پہ جب آپ دم لگانے لگیں چاولوں کو اسی سٹیچ پہ آپ نے اس طرح سے مکس کر کے اور مکس کرنے کے بعد اچھی طرح سے میک شور آپ نے اچھی طرح سے اس کو سپیٹ کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہونے کے بعد اب اسی سٹیچ پہ آپ صرف چار سے پانچ پنٹ کے لئے اس کو دم کے لئے چھوڑ دیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کر لیں گے چکن کی بائنیشن تو یہاں میرے پاس آگیا یہ زیرہ تیس گرام کے قریب ٹھیک ہے یہ آگیا دھنیا پاورڈر اور اس کے ساتھ یہ میں شامل کر رہا ہوں بہت تھوڑا سا لیٹل بٹ بہت زیادہ نہیں ٹھیک ہے یہ میں نے شامل کر دیا جنجر کارلک کا پیسٹ یہ ہے میرے پاس گرم مسالہ پاورڈر یہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں یہ میرے پاس ہے بلیک پیپر پاورڈر ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں یہ شامل کر دیا اچھے یہ ہے ٹومیٹو پیوری کیونکہ میں گھر پر خود بناتا ہوں ٹومیٹو پیوری تو اس کے لیے بہت راکٹ سائنس ہیں آپ ایزلی گھر کے اندر آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ میں نے شامل کیا ہے تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچہ ٹھیک ہے یہ میں اس میں شامل کر رہا ہوں اور اس اسٹریش پہ یہ ہے پنچ زردے کا رنگ ٹھیک ہے یہ آگے میرے پاس سالٹ ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں شامل کر دیا اور اس کے ساتھ یہ ہے میرے پاس ریڈ چلی پاورڈر ٹھیک ہے ان تمام مسالوں آپ نے مکس کرنا ہے تھوڑا سا اس کے اندر میں اوائل بھی شامل کروں چونکہ اس کو ہم نے بیک کرنا ہے اور اوون کو آپ نے میک شور 180 ڈگری سینٹی گریٹ پہ جب آپ اوون پہ بیک کرنے لگیں تو اس کو آپ جو ہے پہلے سے پری ہیٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو اس کو اچھی طرح سے ان مسالوں کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اسے سیچ پہ آپ ایک آم اور کر سکتے ہیں آپ لا جواب کا جو چارٹ مسالہ ہے وہ بھی میک شور آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اوپشنل ہے میں انشاءاللہ ان فیچر بھی اگر ریسپی سے بتاؤں گا تو ویسے تو ہم پورے رمضان آپ لوگوں کو لا جواب کی مسالوں سے کمال کھانے بنانا سکھائیں گے تو یہ اس کی ہوگی مرینیشن ٹھیک ہے اب اس کو کیا کریں گے یہاں میرے پاس ہے ایک ادر ٹرے ٹھیک ہے جی یہ وہی چکن ہے جو سٹاک میں تیار ہوا تھا سکسٹی سیونٹی پرسنٹ بہت زیادہ آپ نے اس کو اوون میں بیکنی کرنا ٹھیک ہے مرینیشن کو اس طرح سے اس کو ہم برشنگ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم ڈالیں گے اوون میں ٹھیک ہے اور اس کو میں ایک درہ سے پلٹ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے میک شور تو اب اس کو ڈالیں گے اوون میں آپ نے صرف پانچ سے ساتھ مین کی لیلی لیلی لیلنا ہے کیونکہ یہ آلیڈی جو یخنی کے اندر تیار ہو چکا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو مرینیشن کر کے جو ہے وہ اوون میں ڈال لینا ہے تو اوون چاولوں کو چیک کر لیتے ہیں کہ چاول ہمارے کہاں پر موجود ہیں واو کیا بات ہے اور کیا کمال خوشبو آئی ایس کی چاولوں کی جب آپ گھر پر ٹرائے کریں گے میک شور آپ جب مد بی بنائیں گے اور جب آپ کھائیں گے پھر آپ خود دیکھئے گا تو یہاں پر وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا دیکھتے رہیے لا جواب کچن وچ ایب زب ہے چکن مد بی اجزا چکن خال کے ساتھ ایک کلو الہسن ادرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ زردے کا رنگ ایک چھٹکی زیرہ پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ دنیا پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ کالے مرش ایک کھانے کا چمچہ گرم سالہ آدھا کھانے کا چمچہ نمک حسپے ضائق ٹرماتر پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ زیتون کا تیل دو کھانے کی چمچے پیپری کا پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ چاولوں کے لیے اجزا باسمتی چاول ایک کلو تیل ادھا کپ پیاس باریک کٹی ہوئی دو سو گرام لہسن باریک کٹا ہوا پچاس گرام حلدی حسپے ضرورت ثابت گرم مسالہ حسپے ضرورت ٹومیٹو پیوری دو کھانے کی چمچے ٹومیٹو پیسٹ ایک کپ چکن کیوپ ایک ادت دھنیا پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ زیرا پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ لہ جواب بمبئی بریانی مسالہ دو کھانے کی چمچے نمک حسپے ضائقہ گرم پانی ایک جگ انڈے ابلے دو ادت کاجو حسپے ضرورت چکن کی ترکیب چکن میں ادھرک لہسن کا پیسٹ زردے کا رنگ زیرا پاورڈر دھنیا کالی مرچ گرم مسالہ نمک ٹومیٹو پیوری زیتون کا تیل پیپریکا پاورڈر کے ساتھ دو گھنٹے کے لیے مارینیٹ کریں پھر ایک سوستی ڈگری سینٹی گریٹ پر آدھے گھنٹے کے لیے بیک کریں جب تک چکن گولڈن نہ ہو جائے چاول کی ترکیب باسمتی چاولوں کو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیں دوسری جانب زیتون کے تیل میں پیاز لہسن ثابت کر مسالہ حلدی ٹومیٹو پیوری ٹومیٹو پیسٹ چکن کیوب دھنیا پاورڈر زیرا پاورڈر لا جواب بریانی مسالہ اور نمک ڈال کر پانچ منٹ تک بھونیں پھر ایک جگ پانی اوبال لیں جیسے ہی اوبال آئے اس میں بھیگے ہوئے چاول شامل کر کے دم دینے تک پکائیں جب چاول تیار ہو جائیں تو اس میں کوئلے کا دھوان دیں آخر میں مدبی کے تھال میں نکال لیں اب اس کو ابلے ہوئے انڈے کشمش اور کاجو ڈال کے سرف کر دیں روستڈ بیل پیپر ہومس اجزہ چنے دو سو گرہم لا جواب چاٹ مسالہ ایک کھانے کا چمچہ تہینی پیسٹ پچاس گرہم تیل آدھا کب آئس کیوبز تین ادد نمک حسب زائقہ کالے مرچ پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ لہسن ایک پوتھی شملا مرچ ایک ادد کالے زیتون گانش کے لیے زیتون کا تیل گانش کے لیے ترکیب چنے لا جواب چاٹ مسالہ تاہینی پیسٹ تیل آئس کیوبز نمک کالے مرچ اور لہسن یہ سب شامل کر کے ایک بلینڈر میں اچھی طرح سے باریک بلینڈ کر لیں دوسری طرف ایک شملا مرچ کو اون میں دس منٹ روست کریں جب روست ہو جائے تو اس کو بھی بلینڈر میں شامل کر دیں اور اچھی طرح بلینڈ کر کے آخر میں اس کو ڈش میں نکال کر زیتون کا تیل اور کالے زیتون اور تھوڑی سے چنوں سے گانش کر کے سرف کر دیں ویلکم بیک جی ایک بار پھر خوشاندیت کہتے ہیں لا جواب کی چن ویش ہے زبیر میں اور چکن مد بھی بھرپور اس وقت سیٹ پر خوشبودار ہونا شروع ہو چکا ہے اور ہماری جتنے بھی کیمرمنز ہیں وہ بھی اس کو سمیل کر سکتے ہیں اور دیفنیٹلی شو ختم ہونے کے بعد ہم تمام لوگ اس کو انجوائے کریں گے تو آپ لوگوں نے ضروری اس کو ٹرائے کرنا لیکن ابھی ایک ریسپی باقی ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں اور وہ ہے روستٹ بیل پیپر ہموس یہ بھی دوبائی میں اور سعودیہ میں جو ہے اپیٹیزر کی فارم میں کھایا جاتا ہے انگیڈنز آپ لوگ کو منشن کر دیں کہ یہاں پہ میرے پاس موجود ہے دو سو گرام یا دھائی سو گرام جو ہے وائٹ چین اس کو اچھی طرح سے بوائل کر کے آپ نے اس کی سکن اتار لیں میکشور جب آپ ہموس بنائیں تو ہموس بناتے پہ آپ نے اس کی سکن ضرور اتارنا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس ہے یہ بیل پیپر ہے گرین والا آپ ریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ یالو بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ میں اچھی طرح سے اوون میں ٹوز کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جائے گا تہینہ پیسٹ یہ تکریبان ایک سی ڈیڑ کھانے کا چمچہ میں استعمال کروں گا پیپرکا پاورڈ ہے میرے پاس گارلک کی کلووز ہے لیسن کی جو جووے ہوتے ہیں وہ میں شامل کر رہا ہوں کالے مرچے میرے پاس نمک ہے زیتون ہم استعمال کریں گے گارنیشنگ کے لیے اور ساتھ ساتھ olive oil نہ ہو تو ایسا ہوئی نہیں سکتا لیکن اس ریسپی کی جو جان ہے وہ ہے لا جواب چاٹ مسالہ وہ اس کے اندر میں شامل کروں گا اور ساتھ میں آئس کیوب بھی ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں میرے پاس یہ چوپر مشین موجود ہے اچھا آپ نے اس کو گرائنڈر مشین شامل نہیں کرنا میک شور آپ نے اس کو چوپر مشین میں شامل کرنا تو یہ تقریبا 200 بھائٹ چنے یہ میں نے شامل کر دیا ٹھیک ہے یہ میں شامل کروں گا تین لیسن کی جوے اور یہ میرے پاس ہے تقریبا ہاف ٹی سپن کے کاری میرے سکر کا پاورڈر یہ میں شامل کر دیا اور اس کے ساتھ یہ ہے میرے پاس آلیو آئل تقریبا ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچہ یہ ہم شامل کر دیتے ہیں یہ میرے پاس آئیس کیوبز چھے چیار دانے اس میں آئیس کیوبز شامل کریں گے ٹھیک ہے یہ میں شامل کر دیا اور یہ میرے پاس روستیڈ بیل پیپر جو کہ میں اچھی طرح سے ٹوست کر لیے اس کو اور اس کے ساتھ جائے گا یہ میرے پاس ہے تہینہ پیسٹ جو کہ مارکٹ میں ازلی آویلیبل ہے اس کو تل کا پیسٹ کہتے ہیں سفید تل جو ہوتا ہے اس کو آپ توس کر کے اوون کے اندر یا پھر پین بھی توس کر کے اس کو پیس لیں ماشین میں تو بڑا اچھا تہینہ پیس بن جاتا ہے گھر کے اندر بھی چھیک ہے یہ ہم شامل کریں گے ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچہ ٹھیک ہے جی سالٹ سالٹ میں کم استعمال کروں گا کیونکہ میرے پاس یہاں پہ لا جواب مسالہ یعنی چارٹ مسالہ وہ میں شامل کر رہا ہوں ٹھیک ہے پیکٹ میں اچھا خاصا ہے اس میں گرامیچ آپ یوز کریں گے تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے ہاف ٹی سپن کے قریب لا جواب چارٹ مسالہ میں شامل کر دیا ہے یہاں پہ لاسٹ بٹ نورڈ the least اور وہ ہے پیپریکا پاوڈر ٹھیک ہے اور is کو کریں گے اچھی طرح سے بلینڈ ڈن ہمارا ہمارے ہمارے ہو سکے بنایا تو مے شور آپ نہیں اور اچھی کرنے ہیں تو اور بھی کیونکہ ہمارے شروعوں کا ٹائم تھوڑا سا کام ہوتا ہے تو اس میں میں جلدی سی چیزیں رائپ بھی کرنی ہوتی ہیں تو یہ میں نے ایک بول میں ویسے اگر آپ نے عرب کنٹریز کے اندر ہموس کھایا ہوگا تو اس میں آپ نوٹس کیجئے گا کہ وہ مٹی کے برتن میں کھانے سرف کر رہے ہوتے ہیں سپیشل ہموس اور ساتھ میں ان کا جو بابا گونوش ہوتا ہے جو کہ بیگرن سے بنتا ہے اس میں بھی تہینہ پیسٹم شامل کرتے ہیں اچھا جی یہاں پہ تھوڑا سا میں کیا کروں گا یہ میرے پاس ہے ریڈ چلی اس کو میں حلل کا سا اس طرح سے گارنش کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آخر میں میں اس میں یہ شامل کرنا ہے گرین آلیفز جو کہ ہموس کی جان ہے اوگے جی یہ تمام چیزیں میں نے نیٹنگ کلنگ کر دیا ہے میک شور آپ لوگوں نے ریسپیز جو ہے یعنی کہ جو ہمارا میتھرڈ تھا ریسپی کا اور مدبی جس طرح میں نے بنایا ہوں خموس بنایا آپ لوگوں کے لئے لیکن دیسی مسالوں سے کس طرح سے میں نے انونشن کیا تو آپ لوگوں نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے گھر پہ آپ لوگ جو ہے ازلی گھر کے اندر ٹرائے کر سکتے ہیں اچھا میں نے چکن سے بنایا ہے آپ جو ہے مٹن سے بنا سکتے ہیں آپ بیف سے بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم شورٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جھت پر آپ کی ریسپی تیار ہو جائے تو آپ لوگوں نے گھر پہ ہی ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میری پوری کوشش ہے کہ لا جواب کچھن کے اندر میں آپ لوگوں کو تمام بور ایسے پر سکھاؤں کہ جو بہت ایزی آپ گھر کے اندر ٹرائے کریں اور اپنی فیمیلز کے لئے بنایں تو میک شورٹ آپ لوگوں کو آج کے اپیسوڈ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا چکن مت بھی ساتھ میں روز سٹی بیٹری پر حموز آپ لوگوں کو یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اگلی اپیسوڈ میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی شیلز بیر کو دیجئے اجازت اور انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی